بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سیدی رسول اللہ وعلاع عالی وعلاع haya حبیب اللہ آج ہم موجود ہیں جی پی آئی فہسپیٹل یونٹ ٹو کے پاس جہاں سے ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے اور ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد سے خانپور ڈیمب 마یا نیزئے راہی اور یہ رہی جی ہماری سواری جس پہ ہم کرنے والے ہیں سواری اور یہ ہمارا ٹریول پارٹنر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جون کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی ہے کہ زوروں پہ ہے چالیس سے پینتاریس ٹگری کو درمیان ٹمپریچر پورا ہفتہ برداشت کرنے کے بعد اندی اسلام آزاد کے شہریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ویکنڈ ایسی جگہ گزارا جائے جہاں پہ ہمیں کچھ تزگی کا احساس ہو سکے اور اس گرمی سے چاہے شارٹ ٹائم کے لیے لیکن چھٹکارہ پایا جوا سکے لیکن یہ سب کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ آج کی بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بڑھتا ہوا بے ہنگم ٹرافک جان جو کہ راستے میں اس گرمی میں کسی آفت سے کم نہیں ہوتا تو اس کا ہی متبادل ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں جی آج براب ٹرابلنگ ویلاگز میں تو کر لیجئے ہمیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر لیجئے لائک راستے کے بارے میں پی آف آسپیٹل سے نکل کے مین مارگلہ روڈ پہ سائیوٹ ویسٹ کی جانب کچھ ہی کلومیٹرز کا سفر طے کرنے کے بعد سامنے ایک انڈر کنسٹرکشن پل آئے گا اور اس پل کے نیچے سے آپ نے سروس روڈ پہ ٹرن لے لینی ہے سروس روڈ پہ ٹرن لینے کے بعد جیسے ہی آپ پینے ٹرن سے آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سروس روڈ نارت سروس روڈ نارت پہ آپ نے ٹرائول کہنا ہے تقریباً ڈائی سے تین کلومیٹر اور اس کے بعد ایک آنا ہے کرب چھوٹا سا اس کرب سے آپ نے ہو جانا ہے لیفٹ جیسے کہ ہم آپ کو ابھی ویڈیو میں بھی دکھاتے ہیں یہ آگیا ٹرن یہاں سے آپ نے لیفٹ ہونا ہے جیسے ہی آپ لیفٹ ہوں گے تو سامنے مارگلہ کے پہاڑ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہ جی آپ پہنچ آئے ہیں مین مارگلہ ایکسپریس وی پہ جس کا کچھ ہی دن پہلے افتتا ہوا ہے جیسے ہی آپ مین مارگلہ ایکسپریس وی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آگے ہیں مسیح اور کشادہ روڈ جو بلکل نئی بنائی گئی ہے اس پہ سفر کرنے کا مرضہ اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو بلند و بال سرسبز و شاداب پہاڑوں کا نظارہ اور لیفٹ سائیڈ پہ کچھ آبادی نظر آئے گی دس سے پندرہ کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد آپ جیسے ہی مارگلہ ایکسپریس وی سے نیچے اتریں گے تو آپ نے بالکل سامنے موجود یو ٹین سے ٹیکسلا کی جانے بھی یو ٹین لے لینا ہے آپ نے یو ٹین لیتے ساتھ ہی سامنے جو ہے ربری دودھ والا بھائی دکھائی دیا وہ ہم اس کے پاس رکھے اور ربری دودھ موش کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ٹیکسلا کی جانے جیٹی روڈ پشاول پہ ٹیکسلا کی جانب سفر کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں آپ کو سامنے روڈ کی دونوں سائیڈ پہ دو پہاڑیاں اور اس کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ ایک واش ٹاور جو کہ پرانے زمانے میں جنگوں کے دوران حملہ آوروں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ آپ کو استقبال کرے گا اور اس طرح آپ ٹیکسلا کینٹ میں داخل ہو جائیں گے تھوڑا سا اگر چل کر اگر آپ اپنی لیفٹ جانب نظر گمائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی فیصل ہلز کے نام سے ملے گی اور اس کو بالکل آپ کو زیڈ سائیڈ پہ بائی پاس ہے جہاں سے ہم نے ٹرن لینا ہے خانپور روڈ پہ تو یہاں پہ موجود یو ٹرن سے ہم نے یو ٹرن لیا اور اس طرح ہم نے یہ آگے ہم بائی پاس پہ بائی پاس سے ہم ٹرن لینے کے بعد جیسے ہی خانپور روڈ پہ آئے تو روڈ کی دونوں جانب لگی بلندو بالا اور سسبدو شہداب ترختوں نے ہمارا استقبال کیا کچھ ہی دور سفر کرنے کے بعد آپ کو روڈ کی دائیں جانب ایچائیٹی یعنی کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا دیکھنے کو ملے گا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا سے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد آپ کو رائٹ سائج پہ ٹیکسلا میوزیم جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا ایک آرکیالوجیکل سائٹ کی آمازگاہ ہے اور وہ بھی کسی دن انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے آگے چل کے ٹیکس بائی پاس سے لے کہ یو ای ٹی تک روڈ کی حالت نہایت خستا ہے جس کی وجہ سے دھول اور مٹی آپ کا استقبال کرتی ہے لیکن یو ای ٹی سے آگے جیسے انہر سے آپ انٹر ہوتے ہیں خانپور روڈ پہ تو یہاں آپ کو ایک بہترین روڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا کھانے کا پوائنٹ ہے جی بولا کباب کے نام سے اس پہ کسی دن آپ کا ویلاغ بناتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ وغیرہ کیسا ہے اور یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ جی کرتے کراتے ہم پہنچا ہے خانپور سیٹی خانپور سیٹی اسے جیسے ہی ہم آگے نکلے تو بہت ہی بہترین سین دیکھنے کو ملا روڈ کی کناروں پہ لگی لائٹ اور بڑان دو بالا دراخت اور اس پہ ہم نے بھی آن کر لی اپنی بائک کی بلو لائٹ اور اسی منظر کے بیچوں بیچ ہم پہنچ آئیں جی خانپور ڈیم چونکہ ہماری ہے فائنل ڈیسٹینیشن یہ ہم پہنچ آئے خانپور ڈیم بائک کو ہم نے لگایا کنارے اور یہ بنائی ہم نے الویدائی ویڈیو کیونکہ ہمیں پہنچتے پہنچتے ہو چکی تھی شام اور ہمیں حضی آپ کی سپورٹ کی ضرورت کر لیجئے سبسکرائب اور لائک